ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز بھارتی متنازع قانون سے پاکستان کے لیے مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوگا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اس سے پہلے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اغوانستان کے تمام مسائل کا حل اغوان سرزمین سے ہی ممکن ہے سیکیٹری جنرل اقوام متعدہ کہتے ہیں پاکستان دنیا میں مہاجرین کا دوسرا بڑا میزبان ملک ہے کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو جائے چیز جس اسلام آباد ہائی کورٹ نے نماز دیئے کہ امید ہے حکومت ازادی رائے کے بنیادی حق کو مد نظر رکھے گی کماری میں زہریلی گیز پھیلنے سے چھے افراد جوان بحق سو سے زائد متاثر واقعی کی تلام ملتے ہی وفاقی وزیر علی زہدی صوبائی وزیر سعید غنی سماجی رانوما فیصلی دی اور دیگر اسپتال پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا پاکستان بھارت کو شکست دے کر کبڑی کا عالمی چیمپئن بن گیا قومی پہلوانوں نے بھارتی پہلوانوں کو اکتالیس کے مقابلے میں تین تالیس پوائنٹ سے ہرا دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی پندت ویجی رام پندت ویجی رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاؤں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جاپ کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاؤں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کی مشکلات دور کر سکتے ہیں پندت ویجی رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کی آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ بی جے پی لیڈرز متنازع قانون کے خلاف اعتجاج کرنے والے مسلمانوں کو پاکستان جانے کا کہتے ہیں وزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں اخوان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 20 سال پاکستانی عبام کے لیے بہت مشکل رہے لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود پاکستان نے اخوان مہاجرین کی مزبانی کی اخوان مہاجرین کے بچوں نے پاکستان میں کرکٹسی کی آج اخوانستان کی کرکٹی ٹیم آدمی درجہ بندی میں شامل ہو چکی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم امران خان نے بھارت میں انتہا پسندی کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چھے ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں عبام کھلی چیل میں قید ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والے ملک پر انتہا پسندی کا قبضہ ہو چکا ہے بھارت میں متنازع شہریت بل سے 20 کروڑ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اخوان میں متحدہ اور عالمی برادری نے اس مسئلے کو حل نہ کیا اور اپنا کردار ادا نہ کیا تو اس سے مستقبل میں مہاجرین کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی ہمارے پر لئے سوچا ہمارے پیدا وجہ pulled بہت بہت فرکات کی نہیں ہوگی گیا مجھے جوڑی ہاتھ ملیان ٹھیکی نمیدی جوڑی بہت بھی شہر سکھتے کچھ تائی ایسی کشکتر جوڑی اسم سوچوں کو جوڑی اوقات بھیners اور اس کے ساتھ بے ملک پیدا جوڑی تن کا شہر سکتہ بابت سوالات تک کردیا میں سوالات کرتے ہیں انفیار بنائی ساتھ بھی اس مطلوبين جنسی شکریہ پاکستان اور بمکارنید میں سوالات کرنے ملینہ 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 ہوتا سوالات ملینہ 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 لیسی دیوالی اور اس کے لئے ایرانات سے سوالات مجھے امکاری ملینہ سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انتھینیو گو تھریس نے کہا کہ عالمی برادری اغوانستان کے مسئلے کے حل کے لیے آگے آئے اغوانستان اور اس کے عوام کو اب تنہا نہیں چھوڑیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اغوان مہاجرین سے متعلق عالمی کانفرنس خطاب کے دوران انتھینیو گو تھریس نے سورہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو تم سے پناہ کا طالب ہو اسے پناہ دے دیا کرو قرآن کریم میں پناہ سے متعلق بہت واضح طور پر بات کی گئی ہے مجھے سورا ال تاوبا کے لئے انتینیو گو تریس نے کہا کہ پاکستان کی فراق دلی دہائیوں پر محیط ہے پاکستان دنیا میں مہاجرین کا دوسرا بڑا میزبان ملک ہے پاکستان میں اخوان مہاجرین کی میزبانی براترانہ تعلقات اور قربانی پر مبنی ہے پاکستان نے اپنے اندرونی مسائل کے باوجود اخوان محاجرین کے لیے مضبط اقدام کیا اور اخوان محاجرین کے لیے چالی سال اپنے دروازے کھولے رکھے جسیatures جمالاً ترمیاراً خوش لئے گزار پاکستان میرحم دارے اس میں ہی مجینب قرآن دارے مرحبوش بنار مقارب پاکستان پاکستان ایفر نافر طوح لا نوجود مجینب قارب پاکستان ایفر طول مقارب پاکستان اور امراف برا� بلد مجینبًا مقارب سیران میں ایفرامر طور پاکستان کچھاً آخر طلب پاکستان پاکستان اگرہ پرسکلپ کے قریب شارع اکبار پر دھماکی کے نتیجے میں دس افراد جابہ حق جبکہ پیتے سفراد زخمی ہو گئے واقع کے بعد ہمدادی ٹیموں نے زخمیوں کو فوری قریبی اسپتال منتقل کیا ترجمان سویل اسپتال نے دھماکی میں دس افراد کے جابہ حق ہونے کی تزدیک کرتے ہوئے کہا کے زخمیوں میں مزید افراد کی حالت تشویشناک ہے جبکہ سویل اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہیں پولیس کے مطابق دھماکی کی شدت کے باعث قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور آس پاس کھڑی کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ دھماکی کے بعد سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہر اکھٹے کرنا شروع کر دیئے ہیں خبر شامل کریں گے چیپ جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اثر من اللہ نے دوران استماعات ریمانکس دیئے ہیں کہ تنقید سے ڈرنا نہیں چاہیے کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے کہنے سے اسے کچھ ہو جائے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں چیپ جسس اسلام آباد ہائی کورٹ جسس اثر من اللہ نے پی ٹی ایم اور عوامی ورکرز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی آئینی درخواست و پر سمات کی دیپورٹی کمیشنر اسلام آباد نے عدالت کے بتایا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی ایم اور عوامی ورکرز پارٹی کے خلاف مقدمہ ختم کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیپورٹی کمیشنر کے بیان پر تمام آئینی درخواستیں نمٹا دیں چیپ جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی ورکر پارٹی کے رہنماؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اسلام آباد انتظامے کے بیان کے بعد تمام درخواستیں غیر محصر ہو گئی ہیں آپ تو پرامن مظاہرین ہیں اگر آپ کو روکا جائے تو دوبارہ آ سکتے ہیں آپ اتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اجازت لیں نہ ملے تو عدالت موجود ہے آئینی عدالتیں شہریوں کے آئینی حقوق کا تحافظ یقینی بنائیں گی جسس اتھرمینولا نے ریمارکس دیئے کہ جمہوری حکومت سے ہم توقع نہیں کرتے کہ وہ ازادی اظہار رائے پر قدغن لگائے پی ٹی آئی نے بھی دوہزار چودہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کے خلاف پرٹیشنز دائر کی تھی امید ہے حکومت ازادی رائے کے بنیادی حق کو مدنظر رکھے گی اور اظہار رائے پر قدغن نہیں لگائے گی جو کچھ آج بھارت میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہوگا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کے روبرود اور خواست کی کہ بیس سال دہشتگردی کا مقابلہ کیا تنگیز تقریر کے خلاف بھی تحریری حکم لکھ دیں جس پر جسس اتھر میں نولا نے ریمانکس دیے کہ ملک میں جمہوریت ہے پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں پچیس افراد کے اتجاز سے کسی کو کچھ نہیں ہوتا تنقید سے ڈرنا نہیں چاہیے ریاست کیا کوئی ادارہ اتنا کمزور نہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ ہو جائے کراچی کے علاقے کے ماری میں پرسرار زہریلی گیس کے اخراج سے چھے افراد جواب حق جبکہ سو سے زائد متاثر ہو گئے گیس کہاں سے خارش ہوئی تحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے کے ماری میں پرسرار زہریلی گیس کے اخراج سے چھے افراد جواب حق جبکہ سو سے زائد متاثر ہوئے ہیں پولیس کے مطابق اسپتال پہنچنے والوں کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے واقعی اطلاع ملتے ہی وفاقی وزیر علی زیدی صوبائی وزیر سعید غنی سماجی رہنما فیصلی دی اور دیگر اسپتال پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا ذرائع اب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے علی زیدی کا کہنا تھا کہ نیوکلئر بائیولوجیکل کیمیکل ڈیفننس کی ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی ہے زہریلی گیس کہاں سے آئی جلد معلوم ہو جائے گا متاثرین کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر کسی بہری جہاز سے کیمیکل نکالنے کے دوران ہوا میں گیس شامل ہوئی دوسری جانب ترجمان کے پی ٹی کے مطابق پورٹ پر کوئی ایسا جہاز نہیں لگا جس سے بو پھیلی ہو تمام متاثرہ افراد کو روڈ سے اٹھایا گیا پورٹ پر بو پھیلنے کی کوئی اطلاع نہیں جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کے نمونے حاصل کر لیے ہیں جن کے مختلف ٹیس کیے جائیں گے جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کون سی گیس ہے جس سے اتنے لوگ متاثر ہوئے پولس کی جانب سے بھی معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے زہریلی گیس سے متاثرہ تین افراد آئی سی یو میں داخل ہیں جبکہ ایک شخص وینٹی لیٹر پر وارڈ میں زیر علاج ہے خبر شامل کریں گے کبرڈی ورلڈ کپ میں پاکستان ربایتی حریب بھارت کو شکست دے کر پہلی مرتبہ کبرڈی کا اہمی چیمپئن بن گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب سیڈیم لاہور میں کھیلے جانے والا کبرڈی لمحا پلمحا سنسنی خیص رہا تاہم فاتح کا تاج پاکستان کے سر پر سچ گیا میکس کے پہلے ہاف میں بھارتی کھلاڑیوں نے بہترین داؤ پیش لگاتے ہوئے قومی ٹیم کے پہلوانوں کو قابو کیا اور پہلا ہاف اپنی بہتری پر ختم کیا دوسرے ہاف میں قومی پہلوانوں نے شاندار کمبیک کرتے ہوئے بھارتی پہلوانوں کی ایک نہ چلنے دی پہلے اپنے اوپر موجود سات پوائنٹس کے خسارے کو ختم کیا اور پھر اس کے بعد بھارتی ٹیم پر بہتری بھی حاصل کی میکس کے اختتامی لمحات میں بھارتی ٹیم نے ایک پوائنٹ پر تنازع کھڑا کر دیا تاہم آساب شکن مقابلے میں قومی پہلوانوں نے روایتی حریف بھارت کو اکتالیس کے مقابلے میں تینٹالیس پوائنٹ سے شکست دے دی اس فاتح کے ساتھ ہی پاکستان پہلی مرتبہ کا بڑی کا عالمی چیمپئن بھی بن گیا مزید قبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس پریک کے بعد تاہم ٹیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوی نوٹ لیوی نوٹ لیوی نوٹ لیوی نوٹ لیوی پاکستان